بی جے پی کے ودایہ کونر پرنپ سنگھ چیمپئن کے مہتمہ گاندھی پر دیئے ویوادت بیان کو لے کر کانگریس کھمے نے ناراض کی ظاہر کی ہے اس پابت کانگریس نے راج جیپال سے ملاقات کی ہے پی سی سی چیف پریتم سنگھ کی اگوائی میں راج بھون پہنچے کانگریسیوں نے راج جیپال کو گیاپن سونپنے کے ساتھ ہی شکایت بھی درج کر آئی ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ کانگریس نے ناراض کی ظاہر کی ہے اور نہ صرف ناراض کی ظاہر کی ہے بلکہ راج بھون پہنچ کر راج جیپال کو گیاپن سونپا اور شکایت بھی درج کر آئی وجہ یہ ہے کہ کونر پرنپ سنگھ چیمپئن جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بتایا کہ انہوں نے مہتمہ گاندھی کو لے کر بیوادت بیان دیا تھا ایک ویدھائک نے دوسرے ویدھائک پر آروپ لگایا ہے کہ جو جاتی پرمان پتر ہے ان کا وہ فرجی ہے اور جب جاتی پرمان پتر فرجی ہے تو سبھائی بات سرکار کو اس کو سگیا لینا چاہیے تھا اس کی جانچ ہونی چاہیے تھی لیکن سرکار اس اور پوری طریقے سے اداسن ہے اس نے ہم نے آج راج پان مہودے جی سے آگرے کیا ہے کہ تتکال پروہ سے اس کی جانچ کرائے اور آپ کو سناتے ہیں بی جی پی ویدھائک چیمپئن کا وہ بیوادت بیان جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مہتمہ گاندھی کو راشتر پتا نہیں مانتے میں تو کہتا ہوں کہ مہاکورش تھے اور اگر بھارت کے پتا کا درجہ دیا جا ہے تو بابا ساپ امبیٹ کر کو دیا جا ہے بہت ہو گیا گاندھی جی کا گاندھی جی نے سب سے بڑی گلتی کری ہے میں نہیں مانتا ان کو راشتر پتا جنگی ویدھائی سے دنیا بھر کی ہماری بھیجزتیاں ہو گئی چین کا یودھ ہمار گئے کشمیر کا پرابلم زبردستی یونیٹی نیشنز میں جا کر کے پروپرٹین ڈیسپیوٹ اپنے بھارت برش کی حصے کو لیفا دیا دھارہ تین دو سب سے آج آپ کی گلے کی فاس بنی گئے وہ نہرو جی کی دین ہے اور نہرو جی گاندھی جی کی دین تھے نہیں تو سردار پڑل کو پتا منتری بننا تھا اور اس سے بھی بڑی بات تھی اگر محمد علی جنہ کو منا دیتے تو پاکستان منتا ہی نہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے باپو ہمارے راشت پتا ڈاکٹر امبیڈ کر جی ہیں آج سے گاندھی جی کا فوٹو ہٹا کر گیا نوٹ پہ سرکاری نوٹ پہ امبیڈ کر جی کا فوٹو لگائے جائے کلدیپ نیگی اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کلدیپ دو بڑی باتیں ہیں ایک تو مہاتمہ گاندھی کو راشت پتا نہیں مانتے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر ہوتا اگر جنہ کو اس وقت پردھان منتری بنا دیا جاتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی ودائک ہیں نا کانگریس کیا اعتراض لے رہی ہے راج بھون جو شکایت درج کرائی گئی اس میں کیا کہا گیا کانگریس کی طرف سے دیکھیں عمومن بی جے پی کے جو ودائک ہوتے ہیں اور خاص طور سے پارٹی کا بھی ہے سخت دشا نردیش اپنے پارٹی کے ودائکوں کو رہتا ہے کہ وہ انساشن کے دائرے میں رہیں لیکن جس طریقے سے لگاتار کونر پرنانسنگ چیمپئن کے بیان سامنے آ رہے ہیں پہلے انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے ودائک کے خلاف موڑچا کھولا اور دونوں ہی ودائکوں کے بیچ کس طرح کی نورہ کشتی چلی ہے سب کے سامنے جگزائرے کہ کھل کر دونوں ہی جو ودائک تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف آکرامک طور سے بیانوازی تو کر ہی رہے تھے لیکن ساتھی میں یہاں تک کی یہ نوبت آگئی تھی اخاڑے تک کی چنوٹیاں ایک دوسرے کو دینے لگ گئے تھے جس طرح پارٹی نے نوٹیزیا لیکن بھی اب کونر پرنانسنگ چیمپئن نے جو ایک نیا راگ چھڑا ہے وہ سیدھے سیدھے اب راست پتا مہاتمہ گاندی پر بھی آپ اتجنگ ٹپنیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے اور جس طریقے کی پہلی انہوں نے ٹپنی کی تھی کلدیز ایک منٹ کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں دیویندر بھسین جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کے بھسین صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنانسنگ چیمپئن آپ کی پارٹی کے ودھائیت کہہ رہے ہیں کہ جنہ کو پردھان منتری بنا دیتے تو بہت اچھا رہتا دیکھیں جو راست پتا مہاتمہ گاندی کے بارے میں صاحب آپ نے ٹکٹ دیا تو وہ ودھائیت بنے اور آپ کہہ رہے ہیں لینا دینا نہیں آپ کی پارٹی کے چنہ ہوئے ودھائیت ہیں آپ نے جو بات کہی ہے ابھی کچھ لے کچھ سمیے سے جو آپ کے بھی جو کونرسپونڈنٹ ایک بات بتا رہے تھے دو ودھائیتوں کے بیچ پہ کچھ آپس پہ بیوا چل رہا ہے اور اس بات کا سنگیان پارٹی نے سنیندر سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کی طرف سے سنیندر جی آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ کہ یہ ان کا نجی بیان ہے ان سے جواب طلب کیا گیا ہے ایک سبتہ میں سب کلیر ہو جائے گا جب پورے بیشو کے رہا چاہت ہے کہ مہتما گانڈی کو راستکتہ کہتے ہوں ان کو نمن کرتے ہوں ایسے افتر بھاچپا کے چنے وے ویڈائیت کا اس کا ہے افمانیت کرنا راستکتہ مہتما گانڈی کو نشری روپ سے بہت نیندرنیا ہے کچھ جنگ ہے دورباکپون ہے اور سب سے بڑی بات جیدی بھاچپا کے ویڈائیت کے ویڈائیت بھاچپا کوئی کاروائی نہیں کرتی تو نشری روپ سے موڈی جی میں بھی یو اے نو تک میں جا کر راستکتہ کے لیے اس کا سممان جلایا اس کا سممان ملا ان کو اپنے ویڈائیت کو پرنٹ اس پر کاروائی کرنی نکالنا چیئے اور میں سمجھتا ہوں جس پر سے ویڈائیت دیکھا آشران پچھلا اور اب تک رہا ہے ان کو کسی مانسک اسپطال میں جبران بھرتے کرا دینا چاہیے جی مانسک جوالیہ پن کی حد ہو گئی یہ تو پاگرپن ہے بھاچپا کے ویڈائیت کا آشران جو دکھ رہا ہے لوگوں کو وہ اسی روپ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے پاگرپن کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے اور جدی بھاچپا کے ویڈائیت کسی مانسک اسپطال میں اس کو بھرتے کرا مصنص آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ کہہ رہے کہ ایک سپطا کا وقت دیا گیا ہے بیان تو بہت سیدھا اور صاف ہے آپ بتائیے یہ پارٹی لائن ہے کی نہیں ہے اس کی پرکار کے بہت سے کوئی گل جائیت ہی نہیں ہے یہاں تک کون پڑھوں کا ہے وہ پہلے کونگیس میں سینڈی کے ساتھ دیا ہے کھر ہم وہ دا ہماری طرف ہے تو وہ اچھے الگ ہے لیکن میں تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کی پارٹی کے دوارہ یہ کارروائی کی جائے گی سریندر اگروال صاحب کہتو رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے گی ویسے آپ بھی جانتے ہیں جو ودایق ہیں انہیں تو آپ بھی جانتے ہیں آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر بھی وہ ودایق رہ چکے ہیں آدمی کو بات پا کے نیتا لوگ کڑک چلتے آدمی کو دیوز روئی کی سنجا دے رہتے ہیں اسے پتہ نہیں کہاں کہاں ساتھ سمندر پار بھیجنے کی دمکی دیتے ہیں اپنے ودایق کو نہیں سوال پا رہے ہیں یہ دیوز لوگ کی سینڈی میں آتا یا نہیں آتا یہ بھی پارٹی اپنا سٹریندر کرے کہ آتما سانگی کے پٹی اس طرح پانچ جلک سب لوگا پلیوگ کرنا چپ سینڈی میں آتا ہے یہ تو اپنے ودایق چلتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جس کی روح سے اپنے ودایق کی تیار اور پاہستا کے دائیتا جو آخرن ہے وہ اپنے ودایق اپیسا رہا ہے اپنے ودایق پانچ جنگ کرنا چیئے جس کو بڑے بڑے سواغت سنجدار کے ساتھ جو زباؤں کے ساتھ میند بازے کے ساتھ اپنے ودایق کے ساتھ اپنے ودایق کیا تھا اتنا آجران سنالی کے جس میں چلیے بہت بہت دنیواد بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ترند کارروائی ہونی چاہیے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے نوٹس دیا ہے نوٹس کا ساتھ دن میں جواب دینے کے لیے بھی کہا ہے اور دونوں معاملوں کو لے کر کہا ہے چاہے وہ دو ودایقوں کا آپسی تقرار ہو آپسی بیانبازی ہو یا پھر مہتمہ گاندھی کو لے کر یہ ویبادت بیان ہو کہ راشتر پتہ نہیں مانتے اور جننہ کو اس وقت پردھان منتری بنا دینا چاہیے تھا کلدیپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں کلدیپ دیکھئے دونوں پارٹیاں لگ بھگ ایک ہی اس میں ہے کہ مہتمہ گاندھی کا سممان ہونا چاہیے اور سممان کرتے ہیں لیکن کارروائی کب ہوگی اس کو لے کر بی جے پی کہہ رہی ہے ساتھ دن کا وقت ابھی لگے گا کانگریس کہہ رہی کہ ترنت کارروائی ہونی چاہیے کنگر پنپ سنگھ چیمپئن کے بارے میں جو سب جانتے ہیں وہ یہ کہ ایک طرح سے اپنی بات کو اسی طرح کہتے آئے ہیں چاہے وہ تب کانگریس میں رہے ہوں چاہے اب بی جے پی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں کیا ایسی مجبوری ہے کہ کنگر پنپ سنگھ چیمپئن کو لے کر سیدھی کارروائی کرنے سے بی جے پی بچ رہی ہے دیکھیں یہ آج پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی بی جے پی نے کنگر پنپ سنگ چیمپئن کو نوٹس دیا تھا اس وقت انہوں نے بی جے پی کے ایک منتری جو کہ سرکار میں منتری ہے کیبنیٹ منتری مدن قوشک اور مکھے منتری ترون سنگھ راوت کو لے کر ایک ٹپنی کی تھی اور اس ٹپنی کا پارٹی نے سنگیان لیا تھا نوٹس دیا تھا اس دوران انہوں نے معافی مانگی تھی کنگر پنپ سنگ چیمپئن نے پارٹی سے اور اس کے بعد پارٹی نے انہیں شما کیا تھا لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ انہوں نے کوئی معافی بی جے پی سے نہیں مانگی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ بی جے پی کے انساشن کا کتنا خوف کنگر پرنپ سنگ چیمپئن کو ہے ذرا سا بھی انہوں نے پارٹی کے انساشن کا ڈر نہیں ہے اور اگر ہوتا تو اس طرح کی بیان بازی ان کی نہیں ہوتی کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پردیش شدکش نے خود یہ کہا تھا کہ آپ نے معافی مانگی تھی پرانے جو آپ نے بیان دیتا اس کو لے کر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی کا گلام نہیں ہوں لیکن اب جس طرح کی بیان بازی کھل کر راست پتا کے خلاف کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور بی جے پی کی آخر کیا مجبوری ہے کہ ابھی بی جے پی ایک ہفتے کے جو نوٹیس پیریٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب ان کا بیان آئے گا تو اس کے بعد بی جے پی اس پر کوئی ریاکشن اپنا دے گی بی جے پی اس پر کوئی اپنی کاروائی کرے گی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی ایک طریقے سے دباؤ میں ہے اور پارٹی تین ایک کرپاری کی ابھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو کیا کاروائی کی جائے ٹھیک بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے اور ادھر بی جے پی ویدھائی کونر پرنپ سنگھ چیمپئن نے ایک بار پھر سے بیوادت بیان دیا کونر پرنپ چیمپئن نے راہل گاندھی کو پپو تو بتایا ہی ساتھی مہاتمہ گاندھی کے لیے اپشب بھی کہے راشتر پیتا پر آپتی جنرک ٹپڑنی کرتے ہوئے پرنپ چیمپئن نے کہا کہ آزادی چرکے سے نہیں ملی گاندھی جی نے شڑی انتر کر نہرو جیسے ویکتی کو پی ایم بنایا اتنا ہی نہیں اشاروں ہی اشاروں میں نام لیے بغیر پی ایم پر بھی انہوں نے چھٹکی لی اگر راشتر پیتا باپو گاندھی مہنداز کرمچند گاندھی اصلی باپو تھے تو کیوں نہیں انہوں نے سیکلوردم کا پریچہ دیتے ہوئے مسلمان کو پردان منتری بناتے ہوئے محمد علی جنرک کو پردان منتری بنایا اور اگر محمد علی جنرک بن گئے ہوتے ان کو تو ویسے بھی چھا مینے یہ بات مر جانا تھا تو آج بھارت ماتا کھنڈ اتنا ہوتی بھارت ماتا کھنڈ نہ ہوتا پاکستان اس کا حصہ نہ بنتا بھارت ماتا اکھنڈ رہتی سیکلوردم بھی بچ جاتا بھارت ماتا بھی بچ جاتی لیکن مہاتما گاندھی کے شڑی انتر نے اپنے چہتے کو پردان منتری بنانے کی اوچھی مان سکتا اس سنگیندہ نے اس ملک کے ساتھ گدداری کی اور اس کا کیا نام ہے پپو راہول گاندھی ہاں سوری میں پپو کے نام سے جانتا ہوں پپو کہہ رہا ہٹ آوں گا یہ گریب ہٹا دیں گے گریب ہٹ پائے گی یہ خاندانی راجہ ہیں لوگ تنتر میں نہیں یہ راج تنتر میں جیتے ہیں لوگ شائی میں نہیں راج شائی میں جیتے ہیں اور میں ہندوستان کا یوہ شکشت جنپدنیدی ورش جنپدنیدی ہونے کہناتے اس کا گھروت کرتا ہوں کرتا پہنے بہنے نہیں پہنا کورپرنف سنگھ نے لکوسٹ کی ٹی شرٹ کیونکہ 53 انچ کا سینہ ہے ایسا نہیں ہے کسی کے چالیس والے جنچ کا ہو وہاں تو کہنے کوئی 56 انچ ہے ویسے تو اس حساب سے تو 85 انچ ہے میرا اور مینٹین کیا ہوا ہے 53 سال کی عمر میں چار بار بجھائے گی رہنے کے بعد پہلوانی اور پڑھائی کا مل نہیں دیکھا ہوگا آج تک آپ لوگوں نے کہیں اس نے کیا ہے اکیلا بکتیون اس نے کیا ہے